آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد نو فروری کے صبح ون سیون ایٹ فکر آرہا تھا ہمارا سترہ فکر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے اس کے لیے ہم عدالت میں اپنی جدوجہد کریں گے اور پریس کانفرنسز روڈ پہ پارلیمان میں میڈیا کے سامنے ہمارا فرمان احتجاج اور سیاسی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا اسی اسی اسمبلی کے اندر ادم اعتماد آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ ملے جو ایک قانونی آئینی پروسس ہوگا ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں تحریک انصاف ڈانرڈ لوگ کے کہنے پہ ادم اعتماد نہیں لائے گی امریکہ کے اشاروں پہ ادم اعتماد نہیں لائے گی خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جس طرح سن ہاؤس میں ہوا تھا خیبر پختون خواہ ہاؤس میں کبھی بھی نون لیگو پیپلز پارٹی کے ممبران کی ضمیروں کی منڈیا نہیں لگائے جائیں گی امریکہ کے کسی طاقت کی ایما پہ ہوگا انڈیجنس ہوگا سب کے سامنے ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہئے اگر آپ نے طریق انصاف کو اس کا منڈیٹ نہیں دیا اس کا مطلب ہے ادھر پاکستان کی جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے کسی کو بھی جس طرح ڈاکٹر پرچی لکھے دے دیتا ہے دوائی لوگاں کا آ جائے گا آپ نے پرچی لی فارم سنٹالیس کی لیکن وہ پرچی جیلی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر جیلی ہے جیلی دوائی سے نہ مریض ٹھیک ہوگا اور نہ جیلی جمہوریت سے پاکستان ٹھیک ہوگا آخر میں پھر یہ بات نو مئی سے آگے چلیں جس نے گناہ کیا سزا ضرور دینے کے عدالت سے ملیٹری کوٹس نہیں ہم کو نو مئی کا اثیر نہ بنائیں عمران خان صاحب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے انہا کہ کوئی حمالیہ سے اترنا پڑے گا یہ کہنا کہ اب معافی مانگو عمران خان سے کون معافی مانگے گا معافی مانگنے کی تمنہ کہیں پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ہمیں پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے اور آنے والی نصروں کے لیے اس جمہوریت کو حقیقی جمہوری کلچر دینا ہوگا یہ پاکستانی پاکستان سے کب تک برینڈرین ہوتا رہے گا پاکستان کا بیسٹ دماغ ملک سے باہر جا چکا ہے نوجوان کو کئی حوپ نظر نہیں آ رہی غریب آدمی چالیس ہزار کا ملازم یہ کیمرہ میں سارے کھڑیں آپ مجھے بتائیے اور جو کیمرہوں کی وساط سے سے کرونا پاکستانی مجھے سن رہا ہے تیس چالیس ہزار کا ملازم پچیس تیس ہزار قبل کہاں سے تھے آپ تو بلاول صاحب شہباز شریف صاحب مریم بی بی آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی مارچ کرتے تھے اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے یہ جو چار گناہ مہنگائی بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور کے بعد یہی وہ چیز تھے جس سے عمران خان خبردار کرتے تھے کہ ایسا مت کرو یہ مت کرو پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو آج جیب میں آپ کے ہزاروں روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ سب بہت شکریہ شیخ رشید صاحب کبینہ کی انتہائی کچھ اتحادی آپ کے نراض ہیں کچھ پالٹی سے لوگ کی جہکالے گئے کنہوں نے طرح سکانسوں سے کہتی صبح شیخ رشید صاحب نے نو میں کے واقعے میں یہاں پہ ہی جوے ایک بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی تحادی بنائیں گے کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کبینہ کی ان ممبران میں سے تھے جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور طریق انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا ہے ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے بات کروں گا شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفانے بھائی ہے انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے گورمنٹ سے سٹیٹ مانگ کون رہا ہے ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استعداہ کر رہے ہیں ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں ڈیل کرنی ہوتی ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے الیکشن کمیشن نے یہ سب نے جو کردار ادا کی آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو سکاغذ چھین لو لوگوں کو اٹھا لو لوگوں کو غائب کر دو پارٹی سے نشان تو خیر چھین لیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن اس پہ بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ